اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا تاریخی فیصلہ ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے لیے عمران حکومت کو تاریخی کامجابی حاصل ہوئی ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے اس قانون سازی میں آئندہ کے انتخابات میں الکٹرانک سسٹم اپنانے کے بارے میں بھی راستہ ہوار ہو گیا ہے پارلیمنٹ کے یہ مشترکہ اجلاس خاصا ہنگامہ خیز تھا اپوزیشن بنچوں پر میاں شواز شریف اور بلاب الہزرداری نے حکومت کی مخالفت کی اور اس قانون سازی کے خلاف سپیکر ڈائس کا گھراؤ بھی کیا پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ جو کچھ بول رہے تھے اس پر یقیناً ایک ان کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوگا میاں شواز شریف نے آصف علی زرداری سے کیسے ہاتھ ملایا ہاتھ ملاتے ہوئے ان کی آنکھیں بھی یقیناً چار ہوئی ہوں گی ماضی میں میاں صاحب نے زرداری کے پیٹ پھاڑ کر دولت نکلوانے کی بات کی تھی اور پھر اگر دولت نہ نکلوا سکا تو اپنا نام بدلنے کا بھی کہا تھا بہرحال یہ اپنا ماضی ضرور یاد رکھیں ذرا تصور کریں کہ ان کے بدلن پر ان کے سوٹ، ٹائی، جوتے، واسکٹ، شلوار، کمیز حتیٰ کہ ان کی جرابیں تک قومی خزانے سے لوٹی ہوئی دولت کی گواہی دیتی ہیں یہ کس مو سے مہنگائی اور کرپشن کی بات کرتے ہیں کیا تین سالوں میں قومی خزانہ اپنی اصل حصیت دوبارہ بحال کر سکنے کی پوزیشن میں تھا گزشتہ چالی سالوں کو دوران ان دو خاندانوں نے جو کچھ قومی خزانے کے ساتھ کیا اس کی سزا اب پاکستان کے معیشت کی بدحالی کی صورت میں عوام بھوکت رہی ہیں کیا موجودہ مہنگائی عمران خان اپنے اسات سے اور جائدادیں برون ملک بنانے کے لیے کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے گربان میں جھانکیں اور پھر اس کا جواب تلاش کریں یعنی دونوں خاندان رزرداری خاندان اور نواز شریف فیم بھی کا خاندان پارلیمنٹ کا موجودہ مشترکہ اجلاس یقیناً تاریخی تھا اس میں چھکے پہ چھکا اور چوکے پہ چوکا لگا اور پھر اپوزیشن کی تمام وکٹیں اڑ گئیں کپتان نے ماسٹر سٹروک کھول کھیلا کپتان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا دعا ہے کہ اب اس کامیابی کے سمرات پاکستان کو عظیم اور مضبوط مملکت بنانے کے علاوہ لوگوں کو حجوم سے مضبوط قوم بھی بنا دیں آمین کپتان نے تو اپنا کام کر دکھایا اب اس کی ٹیم کو بھی اپنی پیرفارمنس بہتر بنانا ہوگی کپتان کو اپنی ٹیم میں تبدیلیاں لانے کی ضرورت اس بنا پر ہے کہ اب مستقبل میں دو سال بعد پاکستان کا انتخابی مارکہ آنے والا ہے اور یہ کپتان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا آور سیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی ابھی وضع کرنا ہوگا اس کی ریزیسٹیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا سب سے بڑھ کر یہ کہ سمدر پار پاکستانیوں کی سیاسی پارٹیوں کے زیلی دفاتر کا خاتمہ ہونا چاہیے کیونکہ بیرونے ملک پاکستانی مختلف کروہوں میں بٹھ کر پاکستان کے لیے بجنامی کا باعث بنتے ہیں بیرونے ملک پاکستانیوں کو صرف اور صرف پاکستان کے جھنڈے تلے متحد ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے متکن